زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ فیل ہوئے ہوں گے آپ کو لگا ہوگا کہ میرا ہونا یا نہ ہونا کیا فرق پڑتا ہے اس دنیا میں میرا استطعت بھی کیا ہے ایک بار ایک جنگل میں بہت بڑا تالاب تھا اور تالاب کے کنارے گھاس کا میدان تھا اس گھاس کے میدان میں کئی پرکار کے پھولوں کے پودھے تھے گلاب کے پھول کا پودھا بھی تھا لوگاتیں تعریف کرتے کہ کیا گھاس کا میدان ہے کیا جنگل ہے کیا تالاب ہے گلاب کے پھول کے پودھے پر ایک پتہ بھی تھا اور اس پتے کو لگتا کہ میرا استطعت بھی کیا ہے میرے بارے میں کوئی کچھ کہتا نہیں جب تعریف ہو رہی ہوتی تھی تو اسے کمزوری میسوس ہو رہی ہوتی تو اسے لگ رہا ہوتا تھا کہ کیوں ہی ہوں میں اس جنگل میں ایک دن بڑی زور کی ہوا چلی آدھی چلی گھاس اکھڑنے لگی پھولوں کے پودھے اکھڑنے لگی یہ پتہ بھی کتنی دیر سروائیو کرتا یہ بھی اکھڑ کر کے دیر کر کے تالاب میں آ گیا اور جب آندھی اندھر چل رہا تھا یہ سب سین بگڑا ہوا تھا تب اس نے دیکھا کہ تالاب میں ایک چینٹی اپنا جیون بچانے کے لئے سنگھرش کر رہی ہے اس پتے نے اس چینٹی سے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو کنارے تک پہنچا سکتا ہوں چینٹی نے پہلے تو سوچا پھر اس نے کہا کہ ضرور پتے پر تیارتی ہوئی چینٹی تالاب کی کنارے تک آ گئے چینٹی نے پتے کو تھانکیو سو مجھ کہا یہ تمہاری وجہ سے آج میری زندگی بچ گئی پتے نے جواب میں کہا کہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے آج مجھے اپنی خابیلیت پہچاننے میں مدد کری آج میرا سامنا خابیلیت سے ہوا آج مجھے معلوم چلا کہ میں زندہ ہی کیوں تھا آج مجھے معلوم چلا کہ میرا استطف کیا ہے اس دنیا میں ہم کئی بار فیل ہوتے ہیں لائف میں کئی بار ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہو سکتے کہ اس فیل میں آپ کے لئے کچھ نہ ہو دوسرا فیل آپ کا انتظار کر رہا ہے خدا نے ہر کسی کو قابلیت بخشی ہے بس آپ اپنا ٹیلنٹ پہچاننے میں جھٹ جائیے